بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت یہ کمال ان بزرگوں کا ہے جن نامساد حالات میں یہ جماعت ترتیب دی اس جماعت کے درخت کو یہاں لگایا اور اس کو تناور درخت بنایا آج اگر یہ جمعیت علماء اسلام پھلی پھولی ہے اگر اس میں مفکر اسلام حضرت موردہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا کردار ہے تو جتنا مفکر اسلام کا کردار ہے اتنا ہی حضرت درخاصی کا بھی کردار ہے ان کی خدمات کو ناقابل فراموش نہیں کیا جا سکتا ان کے تذکرے کے بغیر جمعیت علماء اسلام کا یہ گلدستہ مکمل نہیں ہے آج ہم اور نوجوان نسل کو شاید جماعت کے حوالے سے جو خبریں اور رپورٹیں مل رہی ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں جس طرح ان کو خبریں ملنی چاہیے ایک گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں ان میں بھی آپس میں کسی معاملے پر اختلاف ہو جاتا ہے باپ بیٹے میں اختلافات ہو جاتے ہیں بیٹی اور ماں میں بھی کسی معاملے پر کسی نقطے پر اختلاف ہو جاتا ہے پھر باپ بیٹا جب کسی معاملے پر اختلاف کر لیں تو آپ کیا اس کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دیں گے کہ کہیں گے کہ اب یہ ہمارا فرد نہیں رہا چاہے بیٹا الگ ہو جائے الگ گھر بنا لے پھر بھی بیٹا رہتا ہے بھائی بھائی رہتا ہے ماں ماں رہتی ہیں یہ ہمارے اکابر ہمارے اکابر تھے ہمارے اکابر ہیں اور انشاءاللہ ان کی فیوزات ہمارے ساتھ چلتی رہیں گی آج ہم حضرت شیخ الہن سے لے کر حضرت درخواستی تک حضرت نانوتوی سے لے کر حضرت مفتی محمود تک اسلاف کا چھوڑا ہوا مشن لے کر آگے چل رہے ہیں اور ہم نے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی